میرا سوال ہے غیر احمدی رابطوں کو خلافت کی اہمیت کیسے واضح کی جائے تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں کہ خلافت خوف کو عمد میں بدل دیتی ہے اور انسانیت کے تمام مسائل کا حل ہے غیر احمدی جو ہیں مسلمان ان کو کو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمایی تھی خلافت کی اس لئے آپ کے بعد خلاف اشاری ہوئی اور تم دیکھ لو کہ وہ جو خلافت تھی پہلی انہوں نے اسلام کی تعلیم پہ عمل کیا اور کروایا اور اس کو قائم کرنے کے لئے کوشش کی ٹھیک ہے ان کے خلاف دشمنیاں بھی ہوئیں تو اللہ تعالی نے ان کی مدد کی اللہ تعالی نے قرآن شیف میں کہا ہے کہ جو میرے بندوں سے مومنوں سے لڑیں گے میں ان کے خلاف کاروائی کروں گا اور مومنوں کو فتح دوں گا اور دشمنوں کو شکست دوں گا تو ان سے کوئی کہ اللہ تعالی نے یہ نظارہ دکھایا اور خلافت قائم رہی اس کے بعد کچھ حد تک خلافت پھر قائم رہی جیتنا آان سلام نے فرمایا تھا اور اسلام کی تبلیغ بھی ہوتی رہی ساتھ ساتھ نیک لوگ پیدا ہوتے رہے اور سات خلفاء بھی کچھ نہ کچھ دین پہ قائم رہے گو وہ نام نیاد خلفاء تھے خلفاء راجدین نہیں تھے پھر بادشاہت آئی لیکن وہ بادشاہت انصاف پسند ہے اس لئے اللہ تعالی نے ان کو بھی کچھ تک کامیابیاں دیں لیکن جب وہ ظلم پہ پہ پہنچ گئے تو اللہ تعالی نے ان کی بادشاہت بھی ختم کر دی پھر دیکھو مسلمانوں کا ڈاون فال شروع ہو گیا ٹھیک ہے اب ہر مسلمان جے کہتا ہے کہ ہمارے ایک لیڈر ہونا چاہیے تو ہم اس کے بینر کے نیچے کام کریں لیکن مختلف فرقے ہیں اسلام میں بہتر فرقے ہیں ہر کہتا ہے جو میرے فرقے کا لیڈر ہے وہ سب کا لیڈر ہو اسے کوئی ماننے والا نہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انہوں نے پہلی پیشگوئی کر دی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا جب اسلام کے اتنے فرقے ہو جائیں گے جسرہ یہودیوں کے بہت سارے فرقے ہیں اور اس وقت مسیح ماؤد آئے گا ٹھیک ہے اور جب مسیح ماؤد آئے گا تو وہ تمام فرقوں کو کٹھا کرے گا حضرت مسیح ماؤد کو بھی علمیا نے یہی کہا کہ تمام مسلمانوں کو کٹھا کرو ایک ہاتھ پہ جب ایک ہاتھ پہ کٹھے ہو جاؤ گے تو پھر آپس کے اختلاف ختم ہو جائیں گے جگڑے ختم ہو جائیں گے پھر کے بازیاں ختم ہو جائیں گے کوئی یہ نہیں گئے کہ میں سنی ہوں میں وہابی ہوں میں شیعہ ہوں میں دیوبندی ہوں اسلام بہت سارے فرقے ہیں تو ایک ہاتھ پہ کٹھے ہو جائیں گے اور بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہم ایک لیڈرشپ چاہیے جب یہ مانتے ہیں کہ لیڈرشپ چاہیے تو اس کے بینر کے نیچے آئیں گے تو پھر ایک طاقت بن جائیں گے مسلمان ففٹی فور ملک ہیں اور بڑی بڑی پیسے والے بھی ہیں بعض ملک تیل کی دولت ہے ان کے پاس لیکن کوئی ان کی بات نہیں سنتا اس لیے کہ مسلمان ایک نہیں ہیں ایک طاقت نہیں ہے اگر وہ خلافت کے اندر ہوتے تو ایک طاقت ہوتے اور پھر دشمن کو جورت نہ ہوتی کہ ان کے خلاف لڑے اس لیے ان کو بتاؤ کہ خلافت میں ایک ایک آئی ہے اس کی پیشگوئی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور اللہ تعالی نے بھی یہ وعدہ فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں اس طرح مسلمان کے بعد خلافت جاری ہوگی تو اس لیے ہم مانتے ہیں اور ہم امن میں رہتے ہیں کیونکہ ہمیں گائیڈنس میں ملتی رہتی ہے تم لوگوں کو گائیڈنس دینے والا کوئی نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ وہ سسرسی بات ہے جو ان کو بتا سکتی ہو خطبے سنا کرو میں خطبوں میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں ٹھیک